لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ویسے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ جنت کا ذکر آیا ہے لیکن آج میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ رکھوں گا جس سے جنت کی موجودگی کا ثبوت ملتا ہے پہلی روایت جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں اس کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان آتا ہے اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ تو جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جنت کا ایک نہیں جنت کے کئی دروازے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْنَارِ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو یہ بھی پتا چلا کہ جہنم کے بھی کئی دروازے ہیں وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں یہ مسلم شریف کی روایت ہے اچھا قبر میں جنتی آدمی کو جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی دیا جاتا ہے اور اس روایت کو امام بخاری روایت کرتے ہیں تو یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اِذَا مَا تَعَحَدُكُمْ جب فوت ہوتا ہے تو اسے صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تو اس سے یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ پہلی منزل جو ہے قبر اس میں بھی انسان کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ اس کا اصل ٹھکانہ کیا ہوگا اس لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ قبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے تو صحابہ پوچھتے تھے کہ کیا وجہ ہے تو کہتے تھے بھائی پہلی منزل یہ ہے یہ منزل پار تو اگلی منزلیں بھی پار ہو جائیں گے اچھا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر دیکھا اس کو میں مناقب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زمن میں جو حدیث میں نے آپ سے بیان کی اس میں بھی بیان کر چکا ہوں حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سو رہا تھا میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا میں نے ایک محل کے اندر کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا کا ہے انہوں نے کہا عمر ابن خطاب کا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے کہا مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا تو میں پیٹ پھیر کر چلا آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ سے غیرت کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فبکا عمر وَقَالَ أَعْلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلَّمَ سبحان اللہ اس ربایت کو امام بخاری نے ربایت کیا ہے